دیکھیں میں پشتون ہوں پاکستان کی نمائنگی کی ہے ہمارے پڑوسی ملک کے لوگوں نے کمنٹ کیے تھے کہ یہ کشمیر ہمارا ٹو ٹانگ ہے تو ایک اور پشتون تھا اس نے تو مزفر آباد میں لینڈ کیا اس کو ہم سری نگر ہی بھیجیں گے وہاں لینڈ کرے گا ناظرین یہاں پر بڑی تعداد میں آپ دیکھ سکتے ہیں پی ٹی آئے کارکنان جن میں خواتین ہیں بچے ہیں بزرگ ہیں پاکستان کی اگر میں یہ کہوں کہ واحد اس وقت پی ٹی آئے جماعت ہے جس میں پشتون بھی ہے بلوچی بھی ہے سندھی بھی ہے پنجابی بھی ہے اور تمام صوبوں سے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور اپنے قائد اپنے لیڈر اور اپنے چوئرمن پی ٹی آئے امران خان جو ہیں ان کی حمایت میں صبح شام یہاں پر کھڑے ہیں نعرے بازی کرتے ہیں تو سوچنا ہوگا یہاں پر سوچنا ہوگا کہ جس طرح کے الزامات لگا جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے دہشتگر جماعت ان کے پشتون آگا ہے پشتون آگا ہے پشتون کیا دہشتگرد تو نہیں ہے ان پر دہشتگردی اگر مسلط کی گئی تو جس نے کیا وہ آپ کو پتہ ہے دیکھیں میں پشتون ہوں میرا نام شوکت خٹک ہے سب لوگ جانتے ہیں انٹرنیشنل پیرا گلائڈر میں نے پاکستان کا نام روشن کرنے کیلئے مختلف ممالک میں پاکستان کی نمائنگی کی ہے پاکستان کا نام روشن کی ہے انشاءاللہ اور بھی کریں گے اور کی پی ایل کشمیر پریمیم لیگ میں جو مزفر آباد میں ہوئی تھی اس کی اوپننگ سریمنی میں جو پاکستانی فلیک کے ساتھ جو اسٹیڈیو میں اترا تھا وہ میں تھا شوکت خٹک آپ نے دیکھا ہوگا میلین میلین اس کی جانب وہ ایک ٹک ٹاک پر ویڈیو تھی جس میں ہمارے پڑوسی ملک کے لوگوں نے کومنٹ کیے تھے کہ یہ کشمیر ہمارا ٹوٹ آنگ ہے تو ایک اور پشتون تھا اس نے اس کی اوپر کومنٹ کیا کہ یہ تو مزفر آباد میں لینڈ کی ہے شوکت خٹک نے انشاءاللہ اس کو ہم سری نگر بھیجیں گے وہاں لینڈ کرے گا تو یہ وہ پشتون ہے غیور پشتون اسی ملک پاکستان اور اس کی چپا چپا زمین کی فاضد کرنی کیلئے اور یہ مریم نماز اس کو دشتگرد قرار دے رہی ہے وہ مزدور ہے اپنی پسینے کی مزدوری کرتا ہے کسی سے وہ لیتا نہیں ہے نہ وہ چھینتا ہے اور یہاں آکے مزدوری کرتا ہے اور ہمارے عمران خان کے لیڈر ہے جو بھی ہے جو اچھا کام کرتا ہے پاکستان کیلئے اس کے ساتھ ہم ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر وہی صورتحال ہے وہی معاملات ہیں دروازے توڑ دیئے رکاوٹیں اٹھا دیں لیکن ان کو کس طرح اٹھاؤگے بم لے کے آگے راکن لے کے آگے بندوکے لے کے آگے دنیا میں ایک فارمولا ہے کسی کو اٹھانے کا وہ گولی ہے آخری وہی رہ گیا ہے وہ بھی استعمال کر لیں شاید یہ ہٹ جائیں کیونکہ یہ اب آپ کو بائیس کروڑ عوام کو مارنے کے لیے بائیس کروڑ گولی ہیں لے کے آنی پڑیں گی اور وہ میرے خیال سے آپ کے پاس جگرہ نہیں ہے وہ جگرہ والوں کے پاس ہوتی ہے